ہمارا سبجیکٹ ہے آئی ایس اور ہمارا جو آج کا انوان ہے بڑوں کا عدد پیارے بچوں قرآن و سنت کی روشنے میں بڑوں کے عدو اعترام کے بارے میں جانیں گے بڑوں کے عدو اعترام کی اہمیت سے اگاہ ہوں گے اور بڑوں کے عدو اعترام کی عادت اپنا سکے گے تو سب سے پہلے ہم اس کی کتاب پڑھائی کرتی ہیں ہمارا دین زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے زندگی میں ہمارا زیادہ تعلق اپنے بڑوں سے ہوتا ہے ہمارے بڑے ہر معاملے میں ہماری مدد کرتی ہیں ہمیں اچھائی اور برائی میں تمیز سکھاتی ہیں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان کا عدد عدو اعترام کریں ان کی بتائی ہوئی اچھی باتوں پر عمل کریں ہمارے والدین ہماری پر علش اور دیکھ بھال کرتی ہیں ہمیں چاہئے کہ ہم ان کی عزت کریں ان کا خیال رکھیں قرآن و مجید میں ارشاد باری طالع ہے یہاں پہ جو قرآن پاک میں ہمیں جو بھی آیت ہوتی ہے وہ آیت ہوتی ہے یہاں پہ یہ ایک آیت ہے اس کا ترجمہ ہے اور تمہارے پرودگار نے ارشاد بھمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں بھاپ کے ساتھ بھلائی کرتی رہو اسی طرح استاذہ کی عزت جو اعترام ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ استاذ کو روحانی باپ کہا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہاں پہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادہ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ اپنے سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں کا رحم نہ کیا اور ہمارے بڑوں کا عدب نہ کیا تو یہ حدیث ہے اس کو بھی اچھے سے یاد کریں یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں دیکھیں بڑوں کے عدب میں بڑوں کو سلام میں پہل کریں ان کا حکم مانے ضرورت کے وقت بڑوں کے کام آئیں اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں اور ان کا حکم مالیں اور اسی میں ہماری کامیابی اور بہلائی ہے تو پیارے بچو اس طرح سے آپ نے ایک اتاب پڑھائی کرنی ہے جی پیارے بچو یہاں پہ ہمارے سوال نمبر ایک ہے درست جواب پر بھوٹ کنشان لگائیں زندگی کے تمام عاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے ہمارا سکول ہمارا دین یا ہمارے بزرگ ہمارا دین نمبر بے بے ہے ہمیں اچھائی اور برائی میں تمہیں سکھاتے ہیں ہمارے بڑے چھوٹے یا رشتے دار تو ہمارے بڑے تو سوال نمبر دو ہے دیئے گیل پاج کی مطلب سے خالی جگہ پور کریں یہاں پہ انفاظ لکھے ہوئے لازمی سلام عزت عمل خوش علیب ہے ہمیں بڑوں کی بتائی ہوئی اچھی باتوں پر ڈیش کرنا چاہیے عمل بے استاذہ اکرام کی عزت کرنا ہمارے لئے ڈیش ہے لازمی جین حضرت محمد رسول الخاتم ابن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے بڑوں کی ڈیش کرتے تھے عزت ڈال بڑوں کو ڈیش میں پہل کریں سلام ہی بڑوں کے کام آنے سے اللہ تعالیٰ ڈیش ہوتا ہے خوش سوال پر تین ہے کالم علب کو کالم بے سے ملائیں کالم علب اور کالم بے ہمارے والدین ہماری پرگش کرتی ہیں ہر بڑے کی عزت کرنا چھوٹوں پر لازم ہیں چھوٹے پر لازم ہیں چھوٹوں کو سلام میں پہل کرنا چاہیے بڑوں کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جی پیارے بچوں یہاں پر ہمارا سوال نمبر چار شروع ہوتا ہے مختصر جواب دیں علیو ہے زندگی میں ہمارا زیادہ تعلق کن لوگوں سے ہوتا ہے زندگی میں ہمارا زیادہ تعلق اپنے بڑوں سے ہوتا ہے بے ہیں ہمارے بڑے ہمیں کیا سکھاتے ہیں ہمیں اچھائی اور برائی میں تمہیں سکھاتے ہیں نمبر جین کس کو روحانی باپ کس کو روحانی باپ کہا گیا ہے استاد کو روحانی باپ کہا گیا ہے دال ہر چھوٹے کے لیے کیا لازم ہے ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ اس راہوں میں پہل کریں بڑوں کا مکم مانے اور بڑوں کی عزت کریں اگلی جو ہماری ایکٹیوٹی ہے وہ ہے آپ اپنے بڑوں کی کن کن باتوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم اپنے بڑوں کی بتائی ہوئی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں اگلی ایکٹیوٹی ہے سبق میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت یہاں خوشفت تحریر کریں تو یہاں پہ یہ والا جو ہے خدیث ہے وہ ہم میں سے نہیں جس نے ہمارے چھوٹوں پر رہنے کیا اور ہمارے بڑوں کا عدد نہیں کیا اس کو اپنے خوشفت لکھنا ہے تو پیارے میں تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے